تانگا گھوڑا ایک قدیم اور سستی سواری ہے بگ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی پہچان کھو بیٹھا لیکن پیٹرول کی بے لگام قیمتوں سے ستائے پیر محل کے ایک بزرگ نے پھر گھوڑے کی لگام کھیچ لی سڑکوں پر دورتے ہوئے گھوڑے کے سموں کی آواز مان پڑ گئی تھی مگر اب یہ آواز پیر محل میں خوب سنائی دے گی کیونکہ پیر محل کے احمد فراز نے دور قدیمہ کی امدہ اور سستی سفری سہولت تانگا گھوڑا کا سفر دوبارہ بحال کر دیا ہے اس قدیمی سواری کی دوبارہ بحالی پیٹرول کی بڑتی قیمت قرار دی گئی ہے گھوڑا سوار مالک احمد فراز کہتا ہے تانگا گھوڑا ہی پیٹرول کی بھاری قیمت سے چھٹکانے کا صحیح طریقہ ہے پیٹرولیوں مسنوات کی بڑتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے زائد قرائیوں سے ستائے شہری بھی تانگا گھوڑا کی سواری کر رہے ہیں شہری کہتے ہیں کہ اس قدیم سواری پر بیٹھ کر پرانا دور یاد آ جاتا ہے دہات کے پرسکون سڑکوں اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تانگے گھوڑے کا دلکش منظر پیٹرول کی قیمتوں کے ستائے شہریوں کے دلوں دماغ کو موتر کر دیتا ہے سالوں بعد یہ سواری یوں ہی نمودار نہیں ہوئی بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ پیٹرولیوں مسنوات کی بڑتی ہوئی قیمتیں ہیں